ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپ پاروکی مردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ہم صرف ڈیفارٹ سے نہیں بلکہ مارشل لاؤ سے بھی بچ گئے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ میرے لیے تیرہ جماعتوں کی اتحادی حکومت چلانا آسان کام نہیں عام انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون دوہزار تیز کل ادم قرار عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو ستاسی صفحات پر مشتمل ہے متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا چیرمن تحریک انصاف کی سات مقدمات میں حاضری معفی کی درخواست مسترد زمانتیں خارج عدالت نے ادم پیروی پر خارج کرتے ہوئے حاضری معفی کی درخواست مسترد کر دی عدالت کا کہنا تھا کہ ہم تو سزای آفتہ کا ٹرائل بھی جیل میں ہی کرتے ہیں نگرہ وزیر آزم کی تیناتی کے معاملے پر وزیر آزم اور فضل رحمان کے ملاقات شیڈیول وزیر آزم کا رہنماؤں کے احساس میں اشاہیا عاصف زرداری ملاول بھٹو مولانا فضل رحمان کو دعوت پر بلالیا خیبر پختونخواہ کے نگرہ کابینہ تحلیل کرنے کا فیصلہ عراقین سے اس طیفے طلب خیبر پختونخواہ میں نگرہ کابینہ کے اس طیفوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کا رد عمل بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ نگرہ کابینہ کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے لائے گیا تھا مگر یہ خود ہی ختم ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف نے نیجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اپنی حکومت کی مدد پوری کر کر چھوڑ دی وعدہ پورا کر دیا اب نگرہ حکومت کا معاملہ election commission کا کام ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے نیجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اپنی حکومت کی مدد پوری کر کر چھوڑ دی وعدہ پورا کر دیا اب نگرہ حکومت کا معاملہ election commission کا کام ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم صرف ڈپورٹ سے نہیں بلکہ مارشل لا سے بھی بج گئے بڑے تدبر اور صبر سے اس معاملے کو سنبھالا شہباز شریف نے کہا انتخابات کے حوالے سے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ عام انتخابات سے متعلق اب فیصلہ election commission نے کرنا ہے ہم نے assembly تحلیل کر دی اب ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے عام انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب election commission دے گا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری کی منظوری ہو گئی اب فیصلہ election commission کرے گا نئی مردم شماری مشترکہ مفادات کانسل کا سبجیکٹ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت election ہوں گے انہوں نے بتایا کہ ہم نے آئین کی پوری پازداری کی حکومتی مدت پوری کی میری ذاتی رائے ہے کہ election جلد جلد ہونے چاہیے آئین کے مطابق عظم کا مزید کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان ڈیپولٹ ہونے سے بجیا یہ مشکل مرحلہ تھا صرف ڈیپولٹ نہیں بلکہ ایک حوالے سے مارشل اللہ کے خطرے سے بھی بچے بڑے تدبر اور صبر سے اس معاملے کو سنبھالا سپریم کورٹ نے Review of Judgments and Orders قانون 2023 کا لدم قرار دے دیا جبکہ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوڈ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ ہے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے Review of Judgments and Orders قانون 2023 کا لدم قرار دے دیا جبکہ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوڈ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ ہے فیصلے کے مطابق Review of Judgment آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے ہم نے آئین کا تحافظ اور دفاع کا حلق اٹھا رکھا ہے عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو ستاسی صفات پر مشتمل ہے متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ کسی بھی قانون کو قلدم قرار دینے کے اختیار کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور ایک قانون کو اس وقت قلدم قرار نہیں دینا چاہیے جب اس کی شکیں آئین سے ہم آہنگی رکھتی ہو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی تیشدہ اصول ہے کہ سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا اور سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدیہ کی آزادی کے منافی ہے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ واضی کا ایک نیا سیلاپ اومنٹ آئے گا سائلین سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے اس بات کو سامنے رکھے بغیر کہ جو فیصلے دیئے گئے ان پر عمل درامت دی ہو چکا چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلے میں پانچ رکنی لارجر بینچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پانچ رکنی لارجر بینچ تیہ کر چکا ہے ماسٹر آف دا روزٹر چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی اور آئین واضح کر چکا ہے کہ تمام فریقین عدالتی فیصلوں پر عمل کے پابند ہوں گے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی شک نہیں کہ مجاوزہ قانون کا اصل مقصد آرٹیکل ایک سو چوراسی بٹا تین کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا تھا اس سوال کا جواب کہ پارلیمنٹ بینچز کی تشکیل سے متعلق قانون بنا سکتا ہے نفی میں ہوگا واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے انیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سات مقدمات میں حاضری موفی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عبوری زمانتیں خارج کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سات مقدمات میں حاضری موفی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عبوری زمانتیں خارج کر دی انصدادے دہشتگردی عدالت میں نو مئی واقعات کے سات مقدمات میں چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت کی درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے وکیل بیریسٹر سلمان صدر اور اسپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ کی دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں عدالت نے چیرمن تحریک انصاف کی زمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کرتے ہوئے حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی قبل ازنی چیرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں عبوری زمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا نو مئی کو جنا ہاؤس چلاو گھیراو سمیت دیگر مقدمات میں عبوری زمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر سمات انصدان دہشتگردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کی دوران سمات اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے سرکار کی طرف سے جبکہ چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے بیریسٹر سلمان سبدر نے دلائل دیئے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں عبوری زمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا جسے بعد میں جاری کرتے ہوئے عدالت نے عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدم پیروی پر عبوری زمانتیں خارج کر دی وزیر آزم شہباز شریف نے نگرا وزیر آزم کے نام پر مشاورت کے لیے اتحادیوں کو کھانے پر بلالیا مزید آوال اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے نگرا وزیر آزم کے نام پر مشاورت کے لیے اتحادیوں کو آج رات کھانے پر بلالیا میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر آزم نے اتحادیوں اور پی ڈی ایم رحموں کے آج اجلاس طلب کر لیا جس کے بعد آج رات رحموں کو اشائیہ بھی دیں گے عاصف زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان کو دعوت بچوا دی گئی خالد مقبول خالد مقسی ساجد میر اویس نورانی کو بھی دعوت پر بلا لیا گیا ایمل ولی عبد المالک بلوج آفتاب شیر پاؤ بھی اجلاس و اشائیہ میں شرکت کریں گے مولانا فضل رحمان وزیر آزم سے پارٹی رحموں کے ساتھ الویدائی ملاقات کریں گے ملاقات میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان پارلیمنٹ بھی شرکت کریں گے شہباز شریف اتحادیوں سے نگران وزیر آزم کے ناموں پر مشاورت کریں گے اور بعد ازہ اپوزیشن لیڈر کو اعتماد ملیں گے نگران وزیر آزم کی تیناتی کے معاملے پر وزیر آزم شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان کے دمیان ملاقات ہوگی ذرائع کے مطابق ملاقات میں نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر غور ہوگا اور سیاسی صورت حال پر بھی گفتگو کی جائے گی علامہ عظی وزیر آزم شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف راجہ ریاض کے نگران وزیر آزم کے تقرر کے لیے آج دوسری ملاقات بھی شیڈیول ہے وزیر آلہ محمود خان نے خیبر پختون خا کے نگران کابینہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزراء سے استیفے طلب کر لیے وزیر آلہ محمود خان نے خیبر پختون خا کے نگران کابینہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزراء سے استیفے طلب کر لیے انہوں نے بتایا کہ وزیر آلہ نے تمام وزراء مشیروں اور معاونین خصوصی کو چائے پر مدعو کیا اور ان سے استیفے طلب کیے جس پر کچھ عرقین نے شام تک کا وقت مانگا جبکہ کچھ شہر سے باہر ہیں جو واپس آ کر استیفے جمع کروا دیں گے نگران وزیر اطلاع نے بتایا کہ کابینہ کے انیس ارکان نے اپنے استیفے وزیر آلہ کے پاس جمع کرا دیے حکومتی ٹیم کے دیگر ارکان اپنے استیفے جلد جمع کرائیں گے بیریسٹر فیروز جمال نے بتایا کہ سات ارہقین کے استیفے موصول ہونے کے بعد وزیر آلہ کابینہ ارکان کے استیفوں سمیت سمریکل جمعے کے روز گورنر خیبر پختون خا کو ارسال کریں گے الیکشن کمیشن نے وزیر آلہ کابینہ ارکان کے سیاسی سرگرمیوں میں ملاوث ہونے پر وزارتوں سے ہٹانے کا خط لکھا تھا اس سے قبل نگران وزیرا شاہد خٹک اور ادنان جلیل کو پہلے ہی کابینہ سے پارغ کیا جا چکا ہے ذرائع کے مطابق نگران کابینہ تحلیل ہونے کے بعد وزیر آلہ آزم خان نئی ٹیم تشکیل دیں گے دوسری جانب خیبر پختون خا میں نگران کابینہ کی برطرفی اور استیفوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آٹھ ماہ بعد نگران کابینہ کے سیاسی ہونے کا خیال آیا جب انہوں نے عوام کا کچومر نکال دیا انہوں نے کہا کہ نگران کپک کابینہ کے تمام اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی تھے جنہیں کردم قرار دیا جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بوشہ ہاں سارا سنہ کادی قاک پارو کی نرجز الفکار سوپر شکیل تیک ٹی وی پاکستان